محمد مصطقہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوھر بارگ میں حدیث درود پاک پیش کریں اور پڑھیں اللہ علیہ وسلم اب یہ جو ہمارے دائیں طرف میرے دائیں بازو میں لوگوں بیٹھے ہیں اگر انہیں تقلیق نہ ہو تو سامنے تشریف میں اگر آپ لوگوں کو ابھی اتنی تھنڈک نہیں آئی ہے کہ آپ کو کرسی تھنڈک محسوس ہو میرے بھائی بڑے پیار سا ادھر سامنے آئیں آج ہے ادھر ہے جگہ کرسی ہی لے کر کے آجائیں یہاں سامنے لگا رہے ہیں کرسیاں خالی ہیں اور ساکھیں آزاد نگر والے بڑے آزاد خیال ہیں اور سمجھدار بھی ہیں بہت اور خیف موسم بنا ہوا ہے کہ نہ تھنڈی ہے نہ زیادہ گرمی ہے اتمنان سے بیٹھیں انشاءاللہ دین سکھانے کے نیت سے آیا ہم کچھ دین کی باتیں سکھا کے جانا ہوں لیکن یہ گزارش آپ لوگ چاہے دیس منٹ سنیے چاہے دیس منٹ ستنیے جتنی دیر آپ کہیں گے اتنی دیر ہی میں بول دوں گا میں آنکھ بن کر کے تقریر بلکل نہیں کرتا دوسرے میں درو دیوار سے بھی تقریر نہیں سناتا میں انسان کو سناتا ہوں اپنے نبی کی پیاری پیاری باتیں اس نبی کے پیارے پیارے علمتیوں کو ذکھاتا ہوں تو گزارش یہ ہے کہ بالکل سم بکمن امی بن کر کے مت بیٹھئے گا کہ بس دیکھتے رہیں نہ بولیں نہ سنیں یہاں بیٹھے ہیں تو اس محفل کی برکتوں سے اپنے دامن کو پر کرنا ہے اور اس کا سب سے ایزی اور آسان طریقہ یہ ہے کہ جب بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ بولیں تنہ چاہ رہے ہیں ہم ان کو سنانے نہیں آئیں ابھی کو سنانے آئیں آپ سے مکمل رابطہ کریں گے اور اکیلا میں نہیں بولتا جب تک میں بولوں گا اس وقت تک آپ کو بھی بولنا ہے تیار ہیں دین سیکھنے کے لئے تیار ہیں بہت سارے جلسوں میں آپ لوگ ہیں بہت ساری تقریریں سنیں آج میرا کچھ سوال ہے آپ سب سے پھر میں موضوعی کی طرف آؤں گا یہ سارا سوال لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے معجزے آپ لوگوں کو یاد ہیں ایک دو تو سب کو یاد ہوں گے نا یاد ہیں ارے چاند کا ٹکڑا کرنا نہیں یاد ہے سورج کا پلٹانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزے ہم امتی ہیں تو اپنے نبی کے بہت سے معجزے ہمیں جہاں نبی کا ذکر آتا ہے جہاں نبی کی بات آتی ہے وہاں فوراں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دو معجزے تو یاد ہی آ جاتا ہے آتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے معجزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صدور میں آئے یہ معجزے کیوں آئے معجزہ جو انسانی عقل کو آجز کر دے جہاں انسان کے عقل کی رسائی نہ ہو جہاں انسان کے طاقت کی رسائی نہ ہو وہ نبی اگر نبی سے چیز کا خضور ہو جائے تو اس کو معجزہ کر دے جیسے انسان چاند پر تو جا سکتا ہے اور چودہ سو سال پہلے تو اس کا خیاب و خیال بھی نہیں تھا انسانوں کے پاس کے چاند پر جائے گا لیکن اس کو پھکڑے یہاں سے بیٹھا تو نہیں کر سکتا انسان جہاں آجز آگیا وہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی عملی کا اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے میں ہو گئے مجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو جہل جاہلوں کا باپ آیا کہ آپ نبی ہیں کہاں تو مٹھی میں کنکڑی لے کے آئے اگر آپ نبی ہیں تو بتائیے اس میں کیا ہے آقا نے اپنی شہادت کی عملی رکھ دی عملیاں وہ جو کنکڑیاں تھیں عملیوں کے درمیان میں وہ خود پڑھنے لگیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول یہ سب اشارہ کر رہا ہوں سب ایسے کئی موجزات ہیں جو ہمیں یاد لیکن یہ موجزہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا تھا یہ کس کے لئے تھا ماننے والوں کے لئے یا نبی کو نبی نہ ماننے والوں کے لئے سو یہ کہا نہیں مکہ نے نبی نہیں مانا چاند کے ٹکڑے دو ٹکڑے کر دی ہے کہ کسی کی طاقت کوئی جادو زمین پر چلا کرتا ہے آسمان پر نہیں انگلی کا اشارہ کیا چاند نے اپنا سینہ چاک کر دیا نہ ماننے والوں نبی کو جنہوں نے نبی نہ مانا نبی کا موجزہ ان کے لئے ماننے والوں کے لئے تو موجزہ ہوتا ہی نہیں کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق کے لئے نبی کا کونسا موجزہ ہے عمر فاروق کے لئے نبی کا کونسا موجزہ ہے حضرت عثمان غنی کے لئے نبی کا کونسا موجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو معجزہ دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے نبی نہ ماننا تھا اس کو نبی منوانے کے لئے موجزہ دکھایا تھا موجزہ نہ ماننے والوں کے لئے ہوتا تھا ماننے والوں کے لئے موجزہ ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ جو مان گیا ہے موجزہ ہوتا ہے نبی کو نبی ماننے کے لئے اور جو نبی مان چکا ہے وہ موجزہ کیوں دیکھے ہم نے تو مان لیا آپ نبی ہیں تو پھر اس کو موجزہ دکھانے کی ضرور نہیں یہ تو سمجھ گئے نا اب سوال تو ساڑھے چودہ سو سال سے آپ نبی کے موجزوں میں ہی کھول جائیں آج بھی ہمارے یہ محقل منقض ہوتی ہے تو ہمیں چاند کے تکڑے کے واقعات سننے ہیں سورج کا پلٹانا سننا ہے کنکڑیوں کا کلمہ پڑھانا سننا ہے جبکہ یہ موجزہ نبی نے دکھایا تھا نہ ماننے والوں کے لئے تو کیا ساڑھے چودہ سو سال خزر گئے آج تک ہم نے نبی کو نبی نہیں مانا اور اگر نبی مان چکے ہیں تو پھر موجزہ کریں موجزہ نہ ماننے والوں کے لئے اگر آپ مان چکے ہیں تو پھر موجزہ کریں اور اگر یہ قوم موجزہ سن سنا رہی ہے آج بھی جس کا مطلب ابھی تک نبی کو نبی نہیں مانا آپ نے اگر نبی مان لیا ہوتا تو پھر آپ کو موجزہ سننے کی ضرورت نہ ہوتی ہے اگر بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو اور ذرا واضح کر دوں نبی کے سب سے بڑے دیوانے کا نام کیا ہے ابو بکر ارے ماشاء حضرت ابو بکر ستی یہ نبی کے سب سے بڑے دیوانے نبی کے سب سے اچھے دوست کون ابو بکر نبی کے سب سے پیارے دوست حضرت ابو بکر حضرت ابو بکر کو نبی کا سب سے اچھا دوست سب سے بڑا دیوانہ آپ نے کیسے جانا ہے کیسے پہچانا ہے کہ یہ نبی کا سچا دیوانہ ہے یہ نبی کا سچا غلام ہے یہ نبی کا سچا دوست ہے یہ نبی کا سچا شہدہ ہے حضرت ابو بکر کو آپ نے جانا کیسے کہ یہ سچا دیوانہ ہے یہ نبی کا سچا امتی ہے کیسے جانا ہے کہ جب ہم نے ابو بکر کو پڑھا تو دیکھا کہ ابو بکر کا ڈے پی بیٹھنا مصطفیٰ کے بیٹھنے کی طرح ہے ابو بکر کا چلنا نبی کے چلنے کی طرح ہے ابو بکر کا پہننا نبی کے پہننے کی طرح ہے حضرت ابو بکر کا کھانا نبی کے کھانے کی طرح ہے ہم نے ابو بکر کو نبی کا سب سے بڑا دیوانہ ایسے مانا ہے کہ جب جب ابو بکر کو دیکھا مصطفیٰ یاد آگئے موجزہ حضرت ابو بکر کے علی تھا انہوں نے موجزے میں نہیں بونے پڑے حضرت عمر کے لیے موجزہ نہیں تھا وہ موجزے میں نہ پڑے حضرت عثمان غنی کے لیے موجزہ نہ تھا حضرت عثمان غنی نبی کے موجزے میں نہیں پڑے تو مننے والوں نہ مننے والوں کے لیے موجزہ مننے والوں کے لیے کیا آقائدو جہاں کی سیرت کیا ہے سیرت اور ہم لوگ آج بھی موجزہ میں پڑے ہیں اور اگر پوچھو دو چار موجزہ بولیں سب کو یاد ہے چلو اپنے نبی کی سیرت کے دو چار واقعات سنا دو سب چھو کیوں 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 کیونکہ چوتو سو سال تھے ہم نے نبی کو نبی نہیں مانا اگر معجزہ نبی سے سادر خرق عادت اسے معجزہ گئے اور اگر یہی چیز ایک ولی سے ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں ہمیں جگہیں اب آئیے آپ کے موضوع پر آتا ہے دعوت فکر دنگاج انشاءاللہ حضور خاجہ غریب نواز ہندوستان میں آئے انا ساغر وہ ایک پیالے میں کر دیا کیا وہ انا ساغر کو پیالے میں کس کے لیے کیا تھا مننے والوں کے لیے نہ مننے والوں کے لیے زور سے بولیں اونٹ کو بیٹھا دیا اور اپنی جگہ سے وہ اٹھنا سکے یہ کس کے لیے تھا جو نہیں مان رہے تھے ولی اگر کوئی ولی کو ولی نہ مانے تو ولی کرامتیں دکھاتا کہا جو تو نہیں کر سکتا وہ خدا کا دوست کر سکتا انا ساغر کو پیالے میں کر دیا نہ مننے والوں کے لیے حضور غوث آزم سے سیکڑوں کرامتیں ظہور میں آئیں وہ کس کے لیے تھی مننے والوں کے لیے نہ مننے والوں کے لیے نہ مننے والوں کے لیے کیونکہ نبی سے جو موجزہ صادی رہنگا ہے وہ نہ مننے والوں کے لیے ولی تھے جو کرامت کا صدور ہوتا وہ نہ مننے والوں کے لیے تو آپ لوگ غوث آزم کو مانتے ہیں دور سے بولیں مانتے ہیں خاجہ قریب نواز کو ولی مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں ابھی منمائیں گے انشاءاللہ مانتے ہیں کہ نہیں نبی حضرت حضور غوث آزم کو ولی مانتے ہیں خاجہ آج میری کو ولی مانتے ہیں تو یہ جو کرامتیں آج تک ہم سنتے آ رہے ہیں یہ ماننے والوں کے لیے یا نہ ماننے والوں کے لیے تو پھر آپ کیوں سنگیئے سوال جب کرامت نہ ماننے والوں کے لیے ہے تو آپ آج کرامت میں کیوں الجے ہیں کہ آپ نے 20, 30, 50,000 روپے خارج کیے دین سیکھنے کے لیے اور آپ وہ سیکھ رہے ہیں جو نہ ماننے والوں کے لیے یہ آؤٹ آف کورس سلیبس کی تیاری کیوں ہو رہی ہے یہ تو آپ کا کورس تھا ہی نہیں یہ آپ کا سلیبس تھا ہی نہیں اب ٹینت کا بچہ جس نے سبجیکٹ میں سنسکریٹ لیا ہو اور تیاری اردو کی کرے پاس ہوگا اور اردو لیا ہو تیاری سنسکریٹ کی کرے پاس ہوگا نہیں نا اس نے جو سبجیکٹ چنا ہے اس کو تیاری اسی کی کرنی ہو اب ہمارا سبجیکٹ کرامت تو تھا ہی نہیں ہمارے سلیبس میں کرامت نہیں ہے ہمارا جو نہ ماننے والے تھے ان کا سلیبس تھا کہ کرامت دیکھ ولی مان لے اور جب تو انہیں مان لے گا تو جس خدا نے انہیں پیدا کیا جب یہ عیسیٰ کر سکتے تو خدا کا عالم کیا ہو ان ولی اسے ہی کہتے ہیں جسے دیکھ کر خدا یہ ہاتھ آ جائے تحریف ولی کی سیدھی سیدھیت کی تحریف جسے آپ خدر دیکھیں اور خدا یاد آ جائے وہ ولی ہے سوال تو پھر آپ حضور غوث عظم کو پردہ فرمائے ہزار سال ہو گئے ہزار سال سے آپ غوث عظم کی کرامت میں کیوں گے دو دو آپ صرف سوال پوچھوں گا اور آپ لوگوں کے دل میں یہ سوال نوٹ کیجئے گا اور جواب ڈھونڈیے گا کہ کیا ہم وہ کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے تھا تیسرا سوال تو ہمارے لیے کیا غوث عظم کی کرامت یا غوث عظم کی سیرت سیرت ہے اور جب ہمارے لیے سیرت ہے اور سیرت کو ہمیں ان کی اپنانا چاہیے تھا ہمیں سننا چاہیے تھی ان کی سیرت ہمیں سیکھنی چاہیے تھی ان کی سیرت اور ہم سن اور سیکھ رہے ہیں ان کی کرامت جو آٹ آف کورس ہے جو ہمارے سلیبس سے باہر کا ہے ہم تیاری کر رہے ہیں تو کل میدانی محشر میں کیا ہو جائیں گے ہم اگر وہاں پاس ہونا ہے تو ہمیں اپنے سلیبس کی تیاری کرنا اور وہ سلیبس کی تیاری کر دیکھیں ہمارے حالمیہ کیا ہے یہ میری پوری قوم لوگ کہتے ہیں کہ میں بہت کڑوا بولتا ہوں ابھی تو میں شروع ہوں ابھی بولوں گا پھر آپ کو لگے گا کہ حقیقت میں میں بہت کڑوا بولتا ہوں آج جہاں بھی چار لوگ بیٹھے بڑے تپاک سے اپنے نام کے آگے لکھتے ہیں قادری کوئی لکھ رہا ہے برکاتی کوئی لکھ رہا ہے شرفی کوئی لکھ رہا ہے چشتی کوئی نقش بندی کوئی سہرورتی بتاتے ہیں کونو لکھ رہا ہے یہ بتانے کے لیے کہ میں بھی قادری ہوں یہی تو بتانے چاہتے ہیں کوئی لکھتا ہے میں برکاتی کیا آپ لکھنے سے قادری اور برکاتی ہو گئے اور لکھنے کی ضرورت کیوں پڑی بھائی آپ قادری ہیں تو لکھنے کی ضرورت کیوں پڑی اگر آپ سے کوئی پوچھے کہیں آپ گزر رہے ہیں اور آپ بتانا جو میں مسلمان ہوں کیوں ضرورت پڑھ رہے ہیں کہ آپ بتائیں جانتے ہیں کیوں پڑھ رہے ہیں میں ساز دوں ایک لڑکا اس کو لڑکیوں کا کپڑا پہنا دیں میک اپ کرتے بال بڑے کرتے عورتوں کے بیچ میں چھوڑتے لوگ جب اس کا کپڑا لباس بدل جائے گا صورت بدل جائے گی کردار چلنے کا انداز اٹھنے بیٹھنے کا انداز زنانہ والا پھنا لے گا عورتوں والا اور ایسے ہی ایک آدمی اپنے گھر میں عورتوں کے ساتھ رہنے والا لڑکا عورتوں کے بیچ میں پھلا بڑھا جوان ہوا اور جب جوان ہوا کپڑا تو مردوں کا تھا لیکن عورتوں کے بیچ میں رہتے رہتے کچھ زنانہ پھنا جاتا اور پھر وہاں لڑکا ہے مرد ہے لیکن وہاں جب تک سامپ نکلا دس عورتوں کے بیچ میں ایک مرد وہ اسی میں پھلا بڑھا سامپ نکلا اس نے آواز دی کوئی مرد ہے تو آؤ سامپ کو مارو وہ بھی ساتھ میں چلا رہا ہے کوئی مرد ہے تو آؤ سامپ کو مارو عورتوں نے کہا بھئی تو کوئی چلا رہا تو تو مرد ہے وہ لے اچھا میں بھی مرد ہوں بھول گئے تھے اب کسی کا کپڑا بدل دیں عورتوں والا صورت بدل دیں عورتوں والی چال بدل دیں عورتوں والی اٹھنا بیٹھنا عورتوں والا اور پھر کوئی آئے اور بیٹھیں گے سب کہا اس میں کوئی مرد ہے کیونکہ اگر کپڑا مردوں والا ہے تو آنے والا پوچھے گا نہیں بھئی اس میں کوئی مرد ہے کہ نہیں یہ نہیں پوچھے گا کیونکہ اسے دیکھ رہا ہے کپڑا مردوں والا ہے صورت مردوں والی ہے کردار مردوں والا ہے تو یہ مرد ہے لیکن اگر صورت کپڑا لباد سب بدل جائے تو پھر آنے والی کو پوچھنا پڑے کہ اس میں کوئی مرد ہے کیونکہ سب عورتوں جیسے دیکھ رہا ہے کپڑا بھی ویسے ہی ہے صورت بھی ویسے ہی ہے تب اس کو ہاتھ اٹھانے کے ضرورت پڑے گے میں مرد یہ کہنے کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب دیکھنے والا کنفیوز ہو جائے نہیں سمجھ میں آئے گا ارے دھائی گلوں کی منڈی اٹھا رہا ہے مجھے پتا اچھے اچھے لوگ شرمندہ میں کرتا ہوں اس لیے نہیں کہ مجھے آپ سے کوئی بیعر ہے اس لیے کہ آپ سے بڑی محبت میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا نبی کا کوئی امتی جہنم میں جائے میں چاہتا ہوں کہ سب جنمت میں جائے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت تب پڑی جب اس کا لباس بدل گئے تھا جب اس کی صورت بدل گئی تب پوچھیں مرد میں ہوں مرد لیکن اگر مرد کی صورت میں ہے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نے دنیا دیکھ کر پہچان جائے کہ مرد آج اگر قادری لکھنے کی ضرورت پڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب لباس بدل گیا ہے اگر قادری لکھنے کی ضرورت کھول رہی ہے اس کا مطلب آپ کی صورت بدل گئی ہے آپ کا کردار بدل گیا ہے دنیا کنفیوزد ہے کہ یہ قادری ہے کیا یہ مسلمان ہے کیونکہ صورت نہ مسلمانوں جیسی نہ سیرت مسلمانوں جیسی نہ کپڑا مسلمانوں جیسا نہ اٹھنا بیٹھنا مسلمانوں جیسا جو بھی دیکھتا ہے کنفیوزد ہے عیسائی ہے یہودی ہے مسلمان ہے معلوم نہیں کیا ہے تو ہم لوگ نعرہ لگتے ہیں میں قادری کوئی گرہ نہیں میں برکاتی کوئی گرہ میں چشتی کیونکہ ہو نہیں سب بدل چکا ہے کپڑا بدل گیا اور اگر کپڑا صورت کردار ہوئے تو پھر ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی قادری لکھنے سے قادری نہیں ہوتا قادری وہ ہے کہ جہاں سے گزر جائے دنیا کہے اسے آزم کا دیوانہ جا رہا ہے سبحان با سبحان ایسی صورت ہو آج ہم مسلمانوں کا بڑا بڑا حال ہے کپڑا بدل گیا آپ کہیں گے نہیں کرتا پجاما تو پہنے ہو میں کہہ رہے ہو کپڑا بدل گیا گھر سیرت ہر ایک ذرہ ہماری زندگی کا ہر ایک گوشہ بدلہ ٹوٹل تو ہمیں ہر جگہ جگہ بار بار ہاتھ اٹھانے کی ضرورت پڑے تھے بھئیہ میں مسلمان میں بھی مسلمان کیونکہ باقی مسلمانوں والی کوئی چیز رہی نہیں ایک چیز اسے پینٹ اتار کے دکھانی سکتے تھے مسلمانی والی اور باقی مسلمانی والی کیا رہے گی کردار کہیں کچھ رہا ہے تو ہمیں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت پڑتی ہے میں مسلمان میں قادری ہوں میں چشتی ہوں میں رزوی ہوں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت کیوں کہ کردار رہے گا اب اگر اس کو سمجھ گئے تو اب آئیے اسی وقت دوسری پر اجتوری تقریر ہونی ہے کپڑا کیسے بدل آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے ایک ململ کی چادر آئی جو باریک تھی حلقی صحابی رسول کو عطا کیا کہا اس میں اپنے لئے ایک چادر نکال لو اور اپنی بیوی کے لئے ایک دوپٹہ کہنا بنا لے لیکن اس کپڑے کے نیچے ایک اور کپڑا لگا لے کیونکہ یہ باریک ہے اس سے بدن کی جلد کی رنگت باہر نکل کر کے آئے گی اور آج ہمارا کپڑا ایسا کہ کوئی دیکھ کر کے یہ نہ کہے کہ یہ مسلمان ہے ہم ایسے لبادے میں گھوم رہے ہیں ایسے کپڑوں میں گھوم رہے ہیں کہ کوئی نہ سمجھے مسلمان کے گھر کی بیٹی ہے یہ مسلمان کے گھر کا لڑکا ہے یہ مسلمان مرد ہے یہ مسلمان عورت ہے کپڑا ایسا پہنا ہوا ہے کہ کپڑا پہننے کے بعد بھی ننگے نہیں ہے اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے اچھکر لڑکے کپڑا پہنتے ہیں اتنا ٹائٹ اتنا ٹائٹ کہ جسم اندر سے چینک چینک کہتا ہے بھائی کچھ ہوا تو آ جانے دے اگر انہیں بیٹھنے کے لئے کہتا بھائی بیٹھو بھائی بیٹھ نہیں سکتے ایسا کپڑا ہی کیوں پہنا ہو جس سے اٹھنا بیٹھنا محال ہو جائے اور اگر جلدی میں کہیں ستنجا لگ جائے تو پھر کپڑا بھی نہ پاک ہو جائے خسکنے کا نام نہیں اور صرف لڑکوں نے نہیں بدلا ہے ہمارے گھر کی عورتوں نے ایسا کپڑا پہننا شروع کیا ہے کپڑا جسم چھپانے کے لئے پہننا ہے جسم دکھانے کے لئے نہیں مگر آج انگریزوں کی تابداری میں ہمارے گھر کے بچے ہمارے گھر کی بچیاں ایسے کپڑے پہن رہی ہیں جسم دکھائی دیں اتنا چست ہے کہ بدن کی بناوٹ کپڑے کے اوپر سے نظر آ رہی ہیں جسم کہا اتار چڑھو باہر سے نظر آ رہی ہیں تو بھئی کپڑا تمہیں پہنا کس لئے ہے دکھانے کے لئے یا چھپانے کے لئے اور اگر دکھانا تھا تو یہ پہنائی کیوں اگر دکھانا مقصد ہے تو پہنائی کیوں اور اگر چھپانا مقصد ہے تو اس میں تو چھپنی رہا ہے کپڑا یہیں تک نہیں یہ تو بدل گیا اس کے بعد ہمارے گھر کہتا ہے کھان پان یہ بھی غیر اسلام ہے انگریزوں نے بہت اچھی چال چلی آپ کو سنت مصطفیٰ سے دور کرنے کے ہم لوگ زمین میں بیٹھ کے کھانا کھانا سنت ہے بیٹھتے کوئی پیر مل کے بیٹھتا چہارزانوں بیٹھتا زمین میں بیٹھتا جستر خان بیچھایا جاتا کھانا کھاتے ان بڑے بزرگوں سے پوچھیں کہ پہلے دعوتوں میں اسی بیچھا کے بیٹھا دیا جاتا پلیٹ کوئی لگا رہا ہے ادھر سے ایک لڑکا بالٹی میں سالن لیا آ رہا ہے اب مامو دیکھ رہا بھانجا آ رہا ہے بھانجے ڈال چاچا دیکھ رہا بھتیجہ ڈال پھانجا بھی سوچ رہا ہے مامو ہے چلو دو چمز زادے بڑھا دے کھلانے والا بھی محبت سے کھلا رہا ہے کھانے والا بھی محبت سے کھا رہا ہے محبت بڑھ رہی ہے بیچ میں ہتی مزاہ بھی ہے کیونکہ کھلانے والا انہیں محبت سے دعوت دی ہے اس لیے محنت سے کھلا رہا ہے کھانے والا محبت سے آیا ہے بیٹھ کے کھا رہا ہے بھولے بھتی جے اس میں بہت ہی اچھی نہیں ہے ذرا چکنی ڈال کوئی کہہ رہا ہے گول مٹوڑی ڈال کوئی کہہ رہا ہے اسی ڈال کوئی کہہ رہا ہے بھائیس ہی ڈال وہ چنچن کے نکال رہا کتنا پیارا سما تھا انگریز نے دیکھا بھولے یہ لوگ زمین میں بیٹھ کے کھانے والے ان کو اگر فوراں کھڑا کر دیا کھانے کے لیے تو یہ فاہم بڑی جذباتی ہے ڈن ڈالے کے نکلے بھولے میرے نفی سے سنت کے گلہ نہیں جائے چال چلی آمیرے یہ بھولے بھالے بھائی مانی بھٹک اس نے دھیرے سے اٹھایا کرسی پر بٹھا دیا سامنے ٹیبل لگا دیا اب ہمارے دل کو سکون مل گیا بیٹھے تمہیں ہے بیٹھے کرسی پر بیٹھے جو لوگ 35-40 سال کے عمر ہے وہ اس چیز کو اچھے سے ریلائز کرسکتے ہیں کرسی پر بیٹھا دیا گیا ٹیبل سامنے لگ گیا اب بھی کوئی کھلانے والا کھلا رہا ہے اب وہ چمس سے ڈال نہیں رہا ہے لکھے پیالا رکھ رہا ہے انداز بدل گیا پیالا رکھ دیا جو چچا دل کرے نکال کے کھالو محبت کم ہو گئی ہے پہلے دے رہا تھا محبت سے اب لکھے رکھ دیا جو کرے کھالو رکھ دیا جیسی چاہیے نکال لو لگا دیا گیا کرسی پر بیٹھے مسلمان سکون سے بھلے ہاں بیٹھے تو ہیں اس کے بعد دھیرے سے انگریزوں نے پیچھے سے آپ کے کرسی نکال لی اب آپ کو دیا باف ایرو سسٹم کبھی اوکسکال ٹکشنری اٹھا کے پڑھئے پتہ لگے گا باف ایرو سسٹم کے معنی ہوتے ہیں گد مار طریقہ کنسا طریقہ گد دیکھا بچوں نے تو نہیں دیکھا بڑے بزرگوں نے دیکھا گد دیکھا نو کہیں کوئی پہلے جانور مر جاتا تھا لوگ اٹھا کے پھینک دیتے ادھر سے گدھوں کا ایک چھنڈ آتا ایک آیا ادھر سے چونچ مارا اتنا بڑا بوٹا لیا جا کے ادھر نوچا دوسرا آیا ایک بوٹا نوچا ادھر جا کے کھا رہا ہے تیسرا آیا ادھر نوچ کے ادھر کھا رہا ہے سب ایک ایک بوٹی نوچ نوچ کے لے جا رہا ہے کھا رہا ہے کہا یہ والا طریقہ بہت بڑی ہے اچھا خاص آقائے جو جہاں نے ہمیں جانور سے انسان بنایا تھا ان انگریزوں کی تقلید میں پھر ہم گدھ بن گئے اب ایک آدمی پلیٹ لے کے فقیروں کی طرح لائن میں کھڑا سب اب نظر وہاں لگی ہے ساری بوٹیاں نہ چن لے الپلیٹ لیے کھڑے ہیں ایک اگر اسے فقیر بنا رکھا ہے جو میزبان ہوتا ہے جو دعوت دیتا کہیں کی خبر نہیں ہوتی جیسے لگتا ہے بھوکے ننگوں کو دعوت میں بولایا ہے کسی کو کوئی محبت نہیں کوئی چاہ نہیں کوئی علمت نہیں صرف جا کے کھانے پر بھی فقیروں کی طرح کٹورا لیے کھڑے ہیں لائن میں کھڑا کر دیا اور آئے ادھر سے نوچہ جلدی جلدی اور لے کے ادھر کونے میں کھڑے ہیں گیروں کی طرح نوچہ گت گت کیا کھاتا ہے مردار مردار میں جا نہیں ہوتی جان آج وہی ہے کھلانے والے میں محبت کی جان نہیں کھانے والے گد کی طرح ٹوٹے پڑے ہیں اور ہم لوگ بڑے چاہ سے ہر جگہ جہاں دیکھو بلے کون کھلائے چلو سب کو پلیٹ پکڑاؤ ماما آئے مامو کو فقیر بنا دیا چاچا کو فقیر بنایا بڑے اپا کو فقیر بنایا پہاد تو یہ ہے کہ امام صاحب آئے ان کو بھی فقیر بنا دیا کٹورا لے کے کھڑے ہو جاؤ کھانا ہے جاؤ خود نکالو کھاؤ یہ ہے انگریز دوستی کا حال ابھی چنچن کے نکال رہا ہوں میں بیٹھے تھے زمین پر کورسی پر بیٹھا دیا کورسی پر بیٹھ کے کھا رہے تھے دل مطمئن تھا چلو بیٹھے تو ہیں انگریزوں کو اصل میں آپ کو سنت مصطفیٰ سے دور کرنا تھا ایک وقت وہ تھا کہ ان لوگوں نے میٹنگ کیا پوری دنیا میں جنگ ہو رہی تھی اسلام کے خلا پوری عالم یہودیت اور عیسائیت ایک پلیٹ فارم پر کہ اسلام کو مٹا دیا جائے اسلام کو ختم کر دیا جائے ہر جگہ مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا تھا مسلمانوں کو مارنے کی سادشے ہوتی رہے مگر یہ ناکام ہو گئے چیچینیا سے اسلام کو اگر مٹاتے تو پورا پورا پرتگان اسلام کو دول کر رہا تھا ایک جگہ اسلام مٹا ہے پورا پورا شہر مسلمان یورپ والے پوری دنیا میں اسلام مٹانے چلے پوری دنیا میں سب سے زیادہ کہیں لوگ ہیں غیر مسلم اسلام میں داخل ہو رہے ہیں وہ یورپ ہے ہر دن وہاں دس سے بارہ لوگ یورپ میں ڈیلی اسلام کے دامن سے بابستہ ہو رہے ہیں آج بھی یہ آپ کی خوبی نہیں ہے کیونکہ آپ مسلمان دکھنے ہی رہے ہیں کہ آپ کو شرم آتی ہے مسلمان دکھتے ہوئے لوگوں نے صورت بدل ڈالی کہیں کوئی مسلمان نہ سمجھ لے کپڑا بدل ڈالا کہیں کوئی مسلمان نہ سمجھ لے ہمیں شرم آئی اپنے اسلام پر یہ مسلمان ہے اور حقیقت میں شرم انتہ ہونا چاہیے کیا ہے اسے ہیں مسلمان ایک وہ مسلمان تھے کہ جس ملک میں پہنچے دنیا نے دیکھا اچھے یہ ہے مسلمان کہا یہ اتنے اچھے ہیں ان کا بس اب کتنا اچھا ہوگا مسلمانوں کو دیکھ کر ہی مان لے آتے ہیں تب اس وقت آج سے تقریباً ڈیڑھ سو سال پہلے میٹنگ کی میٹنگ کر کے جب انہوں نے اس طرح فارمولہ نکالا تھا جانتے ہیں وہ کیا تھا یہ فاقہ کش اللہ میں اقبال نے بہت پیارے انداز میں کہا یہ فاقہ کش جو موت سے ٹرتا نہیں روح محمد ان کے سینوں سے نکال دو دیکھ کر فکرِ عرب کو فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو مسلمانوں کو مارنے سے اسلام نہیں مٹے گا ان سے اسلام لے لو نبی کی سنت لے لو چونکہ یہ بام جب تک مدینے والے سے جھوڑی رہے گی تب تک دنیا کی کوئی طاقت اسے زلیل نہیں کر پائے گی اگر انہیں مٹھانا ہے سنت مٹھانا دو خود پاکت مٹھانے دور آئے گا چال چاہیے ایک ایک سنت نکالا یہ ایک کھنے بنے ایسی ایک نہیں سکڑوں مسال سنت نکلا اب ہم گدھوں کی طرح کھا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں اچھا خاصا ہی نسان تھے اب گدھوں کی طرح مردہ نوچر ہیں بلے وی آئی پی ہو گئے تھے اور کہیں کہیں گدھ سے بھی ذرا سا آگے بڑھ جاتے ہیں کتوں کی طرح بوٹیوں کے لئے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے ہرے تو نے یہ لے لیا تم ہی سب کھالو ہم نہ کھائیں گے جیسے چار پانچ کتے ایک ساتھ کبھی نہیں کھاتے جھگڑا کرتے ہیں اچھا خاصا انسان تھے آقائدو جہاں کی سنت میں ہم نورانی تھے ہمارا کردھار نورانی تھا ہم قوم نورانی تھے مگر ہم سے اپنے نبی کی سنت لے لی گئی دیرے کی ایک یہی نہیں ہے اس کے آگے بڑی ہے حد تو تب ہوتی ہے میں بڑے افسوس کے ساتھ دیکھتا ہوں جب عیسی علیہ السلام سے پہلے آئے تھے موسی علیہ السلام موسی علیہ السلام تشریف لائے اسلام دین پھیلایا یہودیت اب روزانہ عبادت تھی ہر ہفتے کے روز نماز یا جو بھی عبادت تھی اللہ پاکنون کو کرتے پھر آ کر دیرے سے کاہل ہو گئے بلے روز روز کون پڑھے بھئیہ میں روز روز عبادت کام کب کریں گے دکان کب کھولیں گے کھیتی کب کریں گے بی بی بچوں میں کب رہیں گے ساری قوم پہنچی موسی علیہ السلام کے پاس بلے یہ ہم روز نہیں کرسے اچھا تب کیا چاہیے تمہیں کہا ہفتے میں ایک دن متعین کر دو روز نہیں جائیں گے روز نہیں کریں گے موسی علیہ السلام کو اتود پر پہنچے اللہ تعالیٰ سے قوم کی خواہش ظاہر کی اللہ پاک نے سنیچر کا دن متعین کی جس کو قرآن میں سبت والے کے نام سے یاد کیا گیا کہا اب تم ہفتے بھر ساری دنیا داری کرو سنیچر کو پورے دن اللہ کی عبادت کرنی ہے وہ بھی نہیں کر پائے اللہ پاک نے بندر بنا دیا پھر اس کے بعد عیسائی آئی انہوں نے بھی یہی مانگ کی تو اللہ پاک نے انہیں اتوار کا دن دیا کہ باقی دن جو کرو کرو اتوار کے دن عبادت کرو عیسائی بھی عبادت کے لیے صرف سنیچر سنیچر جاتے ہیں یہ اتوار اتوار اور یہودی سنیچر سنیچر مسلمان دن میں پانچ بار جانے صبح فجر میں رب کو یاد کرے زہر میں رب کو یاد کرے عصر میں یاد کرے مغرب میں یاد کرے عشان میں یاد کرے اور کچھ ایسے جنہیں کو رب سے محبت ہو جائیں تو دنیا سو رہی ہوتا ہے عجد میں رب کو یاد کرے کوئی سوڑ نکلنے کے بعد روشن ہو شراک میں رب کو یاد کرے ناشتہ کرے تو نمازِ چاست کے ذریعے رب کو یاد کرے اور جب شام کرے تو نمازِ عوابین کے ذریعے رب کو یاد کرے پانچ وقت عیسائیوں نے دیکھا ایسے تو یہ جڑے رہیں گے مسجد سے اب مسجد سے جڑے رہیں گے تو سنت سے جڑے رہیں گے وہاں مسلسل ٹھوکریں لگتی رہیں گے یہ سنت کے خلاف ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے بلے سب سے پہلے اگر انہیں سنت سے دور کرنا ہے تو مسجد سے دور کرتو پھر انہوں نے اپنا کلچر دیا بلے روز کون جاتا ہے مسجد وہ تم اللہوں کا کام ہے جو کسی کام کے دنیا کے لے رہیں یہ ان کا کام ہے دیکھو ہم جاتے ہیں نا سنی چل سنی چل ہم جاتے ہیں نا صرف اتوار اتوار تو عبادت میں بھی ہم یہودیوں کے مقلد ہو گئے کہ اب ہم بھی جائیں گے جمعہ جمعہ ہے عیسائیت کے نہیں امانداری سے پوچھ رہا ہوں کیا یہ عیسائیت کا طریقہ نہیں ہے کہ خدا کے گھر میں صرف ایک دن ہفتے میں جایا جائے لیکن ایک شکوا امانداری سے باب ہے ماشاءاللہ ایک شکوا کبھی آنے لوگ چرچ جائیے دیکھئے وہاں ہفتے میں وہاں ایک دن جاتے ہیں وہاں پہنچیں پادری بیٹھا ہوتا ہے چرچ کا اور وہ پہنچیں گے پہنچ کر کے بڑیں گے وہ حضرت حضور یہ گناہ کیا 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 اتنے سارے گناہ کیا اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے کہتا گاڈ بلیس یو برو خدا تمہارے اوپر رحم کرے جاؤ اللہ نے تمہارے سارے گناہ ہفتے بر کے ماف کر دیا پادری ماف کر دیا بھلا اللہ پاک ماف کرنے والا ہے ماف کر دیا گاڈ نے تمہیں ماف کیا اب وہ دھیرے چیپ سے ایک لفافہ نکالتا اس میں گھڑیاں ہوتی ہیں نظرانے کی گناہ ماف کر آیا اس نے اس کو نظرانہ دیا چلے گئے آدھا آپ لوگ من ہیں پورا بنی ہے جمہ جمہ آرتے ہیں امام صاحب سے اپنے گناہ پبول کر آئیے پھر نظرانہ بھی تو دیجئے یہاں نہیں اپنائیں گے بھلے بھی اتنا اپنایا ہے کہ ہم روز نہیں جائیں گے حیسائیوں کی درابطے میں ایک دن جائیں گے ٹھیک جاؤ لیکن یہ والا بھی تو اپناو آدھا اپنایا بھلے آدھا نہیں ہے ادھر خطرے والے یہ والا ٹھمک ہے اب آپ سوچئے جب ہم عبادت میں حیسائیوں کی تقلید کر رہے ہیں تو کتنے مسلمان بچے ہیں کیا ہم میں سے کوئی جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ کپڑا کیا ہے اگر کسی کو پتا ہے تو وہ پہنتے ہوئے شرم آئے اور اگر کوئی پہن بھی لے گا تو اسے سنت سمجھ کے کوئی نہیں پہنتا ہم اپنے بچوں کو نہیں پہناتے سنت کپڑا ہم اپنے گھر کی بیٹیوں کو ماں بہنوں کو کسی کو نہیں پہناتے سنت کپڑا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا ہم اپنے گھر میں بتاتے ہوئے ہمیں شرم آئے رہے ہیں یہاں تک ہم نے عیسائیوں کی تقلید کی اسلام سے دوری کر رہے ہیں اسٹک بائی یہ فاقع قصد جو موت سے ڈرتا نہیں روح محمد ان کے سینوں سے نکال دو دیکھ کر فکر عرب کو فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو اس کے بعد اس کا نمبر آیا داڑی جو قوم چند بالوں کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتی وہ اپنے نبی سے کیا محبت کرے جت میں یہ چند بال گیران گدر رہے ہیں یہ بھاری گدر رہا ہے تو پھر کس مو سے کہہ رہے ہو کہ یا رسول اللہ ہمیں آپ سے محبت ہے جس کو محبت ہوتی ہے وہ اعلان نہیں کرتا کہ مجھے محبت ہے اٹھاؤ کوئی روایت دیکھاؤ مجھے کہ ابو بکر اعلان کرتے پھر رہے ہو کہ مجھے نبی سے محبت ہے عمر اعلان کر رہے ہو نعرہ لگا رہے ہو کہ مجھے نبی سے محبت ہے عثمان اعلان کر رہے ہو کہ مجھے نبی سے محبت ہے مولا علی اعلان کر رہے ہو مجھے نبی سے محبت ہے یہ مجمع کو اکھٹا کر کر ممبر پر کھڑے ہو کر کے سب کے بیچ میں اعلان نہیں کر رہے ہیں کہ میں نبی کا دیوانہ انہوں نے اب سا انداز اپنا ایسا بنایا کہ دنیا کی خرائی ہے جاتا تو سال تک یہ ہے لپی کے سچے دیوان ہے ہن ہن کہاں بتائیں ہمارے ہیں بچے کی پیدائش ہوتی ہے اسلام کام بچہ پیدا ہوا پیدائش کے بعد نام دھومنے کی باری آتی ہے تو کیا نام رکھیں گے پنگ پورنگ پوٹنگ پوٹنگ پوچنگ پوٹنگ پوچنگ پوٹنگ اب یہ کوئی نام ہے جبکہ ہمارے نفی فرماتے ہیں تمہارا کیا پگڑ جائے گا اگر تمہارے گھر میں ایک دو تین محمد ہو جائے بے شک سبحان اللہ تمہارا کیا نفصان ہے اگر تمہارے گھر میں دو تین چار محمد ہو جائیں اور آقا وہی فرماتے ہیں جس گھر میں میرا ہمنام کوئی شخص ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس گھر میں کبھی تنگی نازل نہیں فرمائے گا سبحان اللہ جس دستر خان پر میرا ہمنام بیٹھا ہو اللہ پاک دستر خان پر رحمتوں کی بارشیں پر باتتا ہے سبحان اللہ اور پھر میزی کی روایت موجود ہے کہ جب میدان محشر قائم ہوگا اللہ پاک پکارے گا یا محمد جتنی محمد نام والے میدان محشر میں ہوں گے سب آگئے کہ مجھے پکارا گیا مجھے پکارا گیا جب سب سامنے آ جائیں گیا رب فرمائے گا نہیں میں نے تو اپنے حبیب کو بولایا تھا تم سب نے میرے حبیب کی محبت میں میرے حبیب کا نام رکھا ہے تو میرے حبیب جس کے مالک ہیں وہاں جا رہے ہیں تم سب سی وہاں چلے رہے ہیں سبحان اللہ کیا بگڑتا ہے لیکن نہیں بلے یہ تو پرانہ ہو گیا نیا نام چاہیے امام صاحب کا دماغ چاٹے ہو میں بلے یہ تو پرانہ ہے یہ دادا کا نام تھا یہ نانا کا نام تھا یہ بھپا کا نام ہے یہ چچا کا نام ہے کیا فرق پڑتا ہے حضرت امام حسین کی کتنے بیٹے تین نام کیا ہے علی اکبر علی ازغر علی اعوصد تینوں کا نام علی تین بیٹے تینوں کا نام علی رکھا بڑکا والا علی مجلہ والا علی چھٹکا والا علی اکبر مطلب بڑکا اعوصد مطلب مجلہ اور ازغر مطلب چھٹکا ہم لوگ ہی تو بولتے ہیں یہ بڑکا واہ یہ چھٹکا واہ یہ مجلہ واہ حضرت مولا علی حضرت امام حسین نے اپنے پاپ کے نام پر رکھتا کیا فرق پڑھتا ہے کہ باپ کا نام تو بیٹے کا نہیں ہو سکتا دادا کا نام پر وہ پوتے کا نہیں ہو سکتا لیکن نہیں ہمیں چاہیے نام نیا والا اس قوم میں جتنے سلمان ہیں نا اس سے بہت کم محمد ہیں یہ ہماری محبت ہے اپنے نبی سے نہرہ تو ہم لوگ خوب لگاتے ہیں ہمیں نبی سے محبت ہے کیونکہ ایک سلمان ناچنے والا دیکھ گیا اب اس کے نام پر دیکھو کوئی گلی ایسی نہیں کہا دو چار سلمان نہ ملے آپ کو دو چار محمد نہیں ملیں گے اور ذرا سا نبھاتے ہیں ہم لوگ ذرا سا وہ بھی احسان کرتے ہیں گفران تو اس کے آگے محمد لگاتے ہیں وہ ایتا بہت ہے نام نبی کے نام نہیں اچھا بچہ پیدا ہو تو نام بھی نبی کے نام پر رکھنے کو تیار نہیں عجیب عجیب عیسائیت والے نام رکھ اب پھر وہ جب بڑا ہو اللہ اکبر کیا بنائیں گے چھٹے دن چھٹی دن بیس ہزار روپے خرچ کرتے ہیں اس پر یہ قوم دس پندرہ بیس ہزار روپے نورملی خرچ کر رہی ہے چھٹی کے نام پر اس قوم کہ کو بھئی حقیقہ سنت ہے وہ نہیں کریں گے بیس پندرہ سے بیس ہزار روپے یہ قوم چھٹی کے نام پر خرچ کرتی ہے کہاں سے آیا بھئی یہ کیا ہے بھلے اب اس میں مچھلی پکے انڈا پکے گوشت پکے جتے طرح کے کھانے گھر والی بنا سکتی ہے سب بنے ہو بھلے اب بچے کی چھٹی جانتے ہیں چھٹی کسے کہتے ہیں چھٹی جو آپ کر رہے ہو اسے نہیں کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھٹی منائی ہے کہ چھٹا دن جب گزر گیا تو ساتھ میں دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور منگایا اور اپنے پیارے نواسے حضرت امام حسن کے کا عقیقہ کر آیا اور پھر اس گوشت کو جتنی حضیز و عقاری اپتے سب میں بٹوا دیا سب کو پتا چلا کہ آقا دو جہاں کے گھر میں نواسہ آیا ہے جس کا نام آقا نے حسن بٹکا یہ ہے چھٹی اس کے لئے تو غریب ہے ہم غریب ہے عقیقہ سنت ہے ہر سنت کے ہر دینی کام ہر سنت کام کے کرنے سے پہلے ہمیں ہماری جیل یاد آتی اور خرافات کرتے وقت لڑکے کی شادی میں گاڑی سجاتے وقت آپ کو سنت کی یاد آتی ہے گریب کی کہ میں غریب ہوں گھر کو سجاتے وقت یاد آتی ہے میں غریب ہوں یہ مانجھا رگڑا رتجگائی اس میں کبھی یاد آتا ہے کہ میں غریب ہوں نہیں نا لیکن اگر کہو بھئی اس کو دینی تعلیم تو بولے ہم غریب ہیں پیسہ کھاں سے دیں گے وہاں غریب ہیں چھٹی منائیں گے غریب نہیں ہے عقیقہ کہہ تو بولے ہم غریب ہیں اور اتنے وقت غریب آتے ہیں کہ آپ کو رحم آجا یار حقیقت میں بندہ غریب ہے صورت بھی غریب ہوں والی کپڑا بھی غریب ہوں والا زبردستی بنا بنا گے بولے مجھے کہیں کوئی بیٹا آیا کہیں کوئی نہ کہتے دعوت کھلا تو قریب پڑ گیا میرے پیارے کہاں ہے اسلام بچہ بڑا ہو تعلیم میں آج جیسے ہی ذرا سا بولنے لگے تو وہ جہاں کوئی گانہ گانے لگے اور کمر مٹکائے اب باپ بڑا خوش چچایا بولے دیکھ دیرا بھدیجو کتنا چھنو چتا ہے آج یہاں یہ ناچا رہا ہے کل تو ناچے گا جہاں بے شک گانہ یاد ہو جائے دو چار بول خوش ہو رہے دیکھو گانہ گا رہا ہے ناچ رہا ہے بیٹی کسی ہروین کی کاپی کر لے دادا بتا رہا ہے دیکھو میری پوتی کتنا اچھا اس کی نقل کرتی ہے ہمارے بچے بولنا بھی شروع کرتے ہیں تو گانے سے بولنا بھی شروع کریں تو چلنا شروع کریں تو ناچتے ہو اور ہم لوگ کچھ ہو رہے ہیں یہ کلچر ہمارا ہم سے چھینہ گیا ہے بڑے کہ سلام کرنے کے بعد مزید سے آیا بچے نے سلام کیا کتنے باپ ہیں جو خوش ہوگے ببٹے کو سینے سے لگا اچھا میرے بیٹے نے سلام کیا نہیں مالکم کیا ہوگا سلام مالکم اب شرمو شرم نہیں آئی کہ جب گانا گا ہے تو سینے سے لگا رہے چار لوگوں کو بتا رہے ہیں اور جب وہی بچے کلمہ پڑھے تو باپ کے کان پر چو تک نہیں رہے گی تھی کہ چلو آج میرا بچے کلمہ پڑھا وہاں نہیں خوش ہوتے ہوں سلام کیا ہے وہاں نہیں خوش ہوتے ہوں اللہ اللہ بولے وہاں خوش نہیں ہوتے ہوں یا رسول اللہ بولے وہاں خوش نہیں ہوتے لیکن جب گانا گا ہے بہت خوش ہوتے ہیں اممہ بھی خوش دادی بھی خوش مامی بھی خوش چاچی بھی اور جب ناچ ناچ کے خوش ہوئے نا بڑا ہو کے سب دو نچاتا ہے بولے ہم ناچتے تھے آپ خوش ہوتے تھے اب ہم نچائیں گے آپ ناچو گے ہم سو شنگے اب پھر امہ بھاگی بیٹا بڑا نچا رہا ہے امام صاحب پہ کو تلقانی تو دے تو باپ پڑا پریشان چلا رہا ہے امام صاحب بیٹا کہنے میں نہیں ہے پڑیا اڑیا تو بنو اس کے گلی والے میں لٹکا ہے اور اس کے بعد ایک دو چار پڑیا لٹکایا کہیں کچھ نہ بدلا تو پھر بڑے تفاق سے کہتے ہیں ولیسو سب مولیوی لوگ دھوکہ دے رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا کہہ رہے ہیں مرض پیر میں ہے علاج سرکا کر رہے ہو فائدہ کہاں سے ہوگا اگر جب یہ تمہارے مات حد تھا تو آقا اے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے گھر میں کوئی بچہ یا بچی پیدا ہو تو سب سے پہلے ماں باپ کے اوپر اس بچے کا حق وارد ہوتا ہے پہلا حق کہ بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھو پہلا کیا حق ہے اچھا نام رکھنا دوسرا حق اس کی اچھی تعلیم کرنا تیسرا حق اس کی اچھی تربیت کرنا چوتھا حق جوان ہو جائے شادی کر دے چار حق بچوں کے پہلے ماں باپ پر وارد ہوتے اب نام والا حق آدائی نہیں کیا تعلیم والا حق آدائی نہیں کیا تربیت والا حق اببہ نے آدائی نہیں کیا بالک ہو شادی والا حق آدائی نہیں کیا جب بڑا ہونے لگا تب لڑکی ڈھوندنے لگے بہلے اب یہ کچھ کر تو لے پھر شادی کریں گے یہ اپنے پیر پر کھڑا تو ہو جائے پھر شادی کریں گے لڑکیاں تیس تیس سال کی لڑکے پہتیس سال کے ہو رہے ہیں اس انتظار میں بیٹھے ہیں ایک جملہ سوال میرے دل میں آ رہا ہے یہ تو پوچھا ہے کہ اللہ پاک نے بچوں کی قسمت لکھنے کا اختیار آپ کو دیا ہے کلم آپ کو دیا ہے کہ تو لکھے گا اپنے بیٹے کی قسمت تو لکھے گا اپنی بیٹی کی قسمت اور اگر آپ کے ہاتھ میں کلم نہیں ہے تو تقدیر لکھنے بیٹھے کیسے لئے ہو جب وہ ایک سو بیس دن کا تھا نا ماں کے پیٹ میں اسی وقت اللہ پاک نے اس کے رزق کو اس کی عمر کو اس کی زندگی کو سب کچھ لکھے دیا تھا جتنا رزق اللہ پاک نے اس دنیا میں سے اس کی قسمت میں لکھے دیا ہے کوئی باپ اس میں زفرہ برابر بڑھا نہیں سکتا لکھا جا چکا پھر اب کیا گئے چاروں حق ادا کیا ہی نہیں نہیں کیا آج جب آپ باپ بڑھے ہوئے تو اب چلیں مولانا صاحب ماں باپ کی فضیلت پر تقریر کر دو بچے بگڑ گئے جب ماں باپ ہی بگڑے ہیں تو بچہ کیسے سدھرے گا کارخانہ اگر خراب ہو فرما دیکھا نیٹا بنانے والی کب بنانے والی فرما اچھا ہوگا تو کب اچھا بنے گا فرما اگر ٹھیک ٹھاک ہے بیٹا بھی ٹھیک ٹھاک نکلے گا اب فرما اگر ٹیڑھا میڑا ہو ٹیڑھا نکلے گا اب اگر بچے ٹیڑھے ہو گئے تو کلتھی کس کی بچوں کی یا فرما کی وہ جو فرم ہے نا جس میں ڈھالا جا رہا ہے بگڑا وہ ہے اممہ بگڑی ہے اس لیے بیٹا بیٹیا بگڑی ہے اببہ بگڑے ہیں اس لیے بیٹا بگڑا ہے جب آپ نے اپنے بچوں کا حق ادا نہیں کیا تو وہ بڑا ہو کر کہ آپ کا حق کیسے ادا کر رہے کیونکہ انسان وہی کاٹتا ہے جو بہتا ہے آپ نے بویا تھا اچھا نہیں اگر آپ اسے دینی تعلیم دیتے اور اس کو پتا ہوتا کہ باپ اسے کہتے ہیں جو جنت کا دروازہ ہو ماں وہ ہوتی ہے جس کے قدموں میں جنت ہو تو پھر وہ اپنی جنت تلاشتا ہے جنت کا دروازہ تلاشتا ہے نہ تعلیم بھی نہ تربیت بھی نہ اچھا نام رکھا اور پھر شکوا مہاں امام صاحب کے پیچھے پڑھے تو پرزی پرچی تو بناو میں نے کہا ہم بہت بھٹکارتا ہوں لیکن یقین جانی مجھے اپنی قوم کی یہ بدھالی نظر نہیں آتی اپنے لڑکوں کو اسے بگڑتا ہوں گا مجھے گوارہ نہیں کہ میری قوم کے یہ بچے بگڑ ہیں اور بگڑا کس نے ہم نے اور آپ نے مل کر کوئی تعلیم کا انتظام نہیں کوئی تربیت کا انتظام نہیں کہیں وہ قوم ایتھے ترقی کرے گی جو لڑکے کی شادی میں دسلاف کچا کر سکتی ہے مگر اس کی تعلیم پر دو لاکھ روپے نہیں تب غریب ہیں اسلام کہاں ہے پیدائش سنا دی اسلام ہے کپڑا سنا دیا اسلام ہے کھانے میں اسلام ہے نام میں اسلام ہے نہیں ہمارے کردار میں اسلام ہے محلے داری میں اسلام ہے پڑوسیوں میں اسلام ہے یہاں تک کہ گھر بنائے وہاں بھی اسلام ہے وہاں بھی ہم ڈیزائنی وہ دیکھتے ہیں جو انگریزوں کے ہاں ہمیں وہ پسند ہے جو عیسائی اور یہودی کرتے ہیں وہ ہمیں بڑا پسند ہے ہمیں اپنا مذہبنی پسند ہے گھر میں داخل ہو جائے مسلمانوں کے داخل ہوتے آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا یہ مسلمان کا گھر ہے یہاں ایک مور لگا ہے وہاں کبوتر لگے ہیں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاندار کی تصویر نہ لگا جاندار کی تصویر اور کتے سے گھر کو ساف رکھنے کا حکم دیا ہے کیونکہ جس گھر میں کتہ ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے اور جس گھر میں جاندار کی تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے اور اس کے بعد امام صاحب کے پاس پہنچے امام صاحب تابیز بناو کمار ہیں مگر برکت نہیں ہے برکت کو تو پہلے سے رحمت کے فرشتے کو باہر سے اتنا بڑا ایک پتلہ لگا گھر کے رکھا کہیں نہیں اسلامی گھر کا کلچر نہیں اسلامی گھر کا ماحول نہیں اسلامی گھر کی صورت نہیں اسلامی اب بتائیے اسلام کہاں گے ہے نہیں نا اور اس کے بعد ہم لوگ یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ قبر سے اٹھتے ہی آقا دامن پھام لیں گے بڑی ذمہ داری سے بڑے ہی درد سے عرض کروں کہ کبھی سوچا ہے کہ جب قبر میں آپ کا تشریف لائیں گے کس مو سے آپ کہو گے کہ یہ ہمارے رسول ہیں کس زبان سے کہو گے یہ ہمارے رسول ہیں کس صورت سے کہو گے یہ ہمارے رسول ہیں کس کردار کی بنا پر آپ کہو گے کہ یہ ہمارے رسول ہیں نہیں یہ ارمان کرنا کہ اٹھیں گے قبر سے دامن پکڑیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے پیارے اس دامن مصطفیٰ تک پہنچنے کے لئے بھی ہاتھ چاہیئے ہوتا ہے یہاں تک آئے اب اس کے بعد آئے مرنے کی باری اسلام وہاں بھی نہیں مر گیا کوئی اببہ مر گئے اس کو فریج میں اببہ کو اتار کر کے بلے چوبیس گھنٹہ رن کو ماما ممبئی سے آئیں گے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ مردے کو دفن کرنے میں جلدی کرو کیا کرنا ہے جلدی کرنا ہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ جب قبرستان لے کر کے جاؤ تو دھیرے دھیرے نہیں جلدی جلدی جاؤ صحابہ اکرام نے اب سے کہا رسول اللہ جلدی کیوں فرمایا اگر یہ جنتی ہے تو اس کو جنت سے دور کیوں کر رہے ہو اور اگر وہ جہنمی ہے تو جہنمی کو اپنے کاندے پر کیوں اٹھائے ہوئے ہو اچھا یہ کہاں سے اسلام آیا مامو آئیں گے تبھی جنازہ جائے گا کبھی سوچا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کی حص ستر گناہ زیادہ بڑھا دی جاتی ہے سننے کی طاقت زندوں سے ستر گناہ زیادہ مردوں میں ہوتی ہے سننے کی طاقت زندوں سے ستر گناہ زیادہ مردے میں ہوتی ہے اٹھا کر کے تری مشکات شریف پڑھیں آپ سلسلہ فرماتے ہیں جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے کبر میں اس کے پر پٹرا لگتا ہے اس کے پر مٹی ڈالی جاتی ہے وہ ہو جاتا ہے وائس پروف ایسی جگہ سے سائنٹ فیکلی آپ ریسرچ کرو چاہاں چاروں طرف مٹی مٹی ہو اوپر سے پٹرا لگا دو پھر مٹی داب دو اندر کی آواز باہر نہیں آئے گی ہو گیا ساؤنڈ پروف ہو جاتا ہے باہر کی آواز اندر نہیں جاتی ہے ایسے ساؤنڈ پروف جگہ کے بارے میں آپ کا فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے مردوں کو دفن کر کے لوٹتے ہو تو چالیس قدم دور تک تمہارے چپل کی گھٹر پٹر کو سنتا ہے آپ سو رہے ہو دس لوگ آپ کے بگل سے جائیں آپ کو خبر نہ ہو آپ کی جائب سوچیں ہم لوگ زیادہ سننے زندہ ہیں نہیں آپ سے زیادہ ستر گناہ زیادہ مردہ سو گتا ہے اور جب عام مردہ اتنا زیادہ سنتا ہے تو سوچو مصطفیٰ کے سننے کا علم کیا ہوگا اس لیے تو عالی حضرت نے کہا تھا دور و نزدیق کے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت پہ لاکھوں ساتھ ہیں ستر گناہ زیادہ زندوں سے مردوں کی حصہ بڑھا دی جاتی ہے آقا فرماتے ہیں مردوں کے قریب آگ نہ لے کر کے جاؤ کہ اس سے مردے کو تکلیف ہوتی ہے اور ہم لوگ اب بمر گئے اس کے سرحانے اتنی سی اگربتی گھسیڑ دی بولے اب دھڑا پو جوان کہہ رہا بھائی کے نہیں دلائی تھی ایک بدلہ لینے کا موقع تو تم کچھ کر نہیں سکتے دھانٹے نہیں سکتے دھڑا پو اتنی سی اگربتی گھسیڑ دی اور حد تو یہ ہے بولے ببا سے محبت ہے آشفرات کا مہینہ آئے گا جائیں گے قبر کے سرحانے اتنی اگربتی گھسیڑ آئیں گے رہا دبھارت پڑھو آقا فرماتے ہیں قبرستان میں آگ لے جانا روشنی کے انتظام سے وہ بھی کنارے سے قبروں کے اوپر آگ کا انتظام آگ کہاں سے آئی آئی جہنم سے اور ہم لوگ فاتحہ میں بیٹھے ہیں تو بھی سامنے آگ اگربتی کی صورت اور آگے جہنم کا حصہ رکھ کر کے اللہ پاک سے جنت مانگ رہا اور جہنم رکھ کے جنت مانگ ہو گئے ملے گی آگ کہاں سے آئی جہنم سے وہ جہنم کا ایک جزہ ہے اور ہر جنتی کام میں اسے گزیڑا ہوا اللہ پاک نے اسے یہاں بھیجاتا کہ ہم اسے صرف منافع حاصل کر رہے لیکن ہم نے اس کو اپنی عبادتوں میں اپنی ریاضتوں میں اپنی نکیوں میں گزیڑا مردے کے ذرانے